بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوزرز آج ہم آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں یعنی کہ خرگوش پالنے کے فائدے لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ کو گھائی کی جائے تو ہم اپنی ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں یعنی کہ خرگوش پالنے کے فائدے ہیں خرگوش ایک پالتو جانور ہے جو کہ عام جنگل میں آپ نے دیکھا ہوگا گرہ میں بھی دیکھا ہوگا لوگ پالتویں سے اسے پالنا اس طرح مشکل نہیں اسے پالنا بہت ہی حسان ہے یعنی کہ خرگوش اگر آپ دو یا تین جوڑی بھی لے ہیں یعنی کہ نہ رمادہ کٹے یعنی چھے یا چار تو تقریباً ایک ماہ بعد یہ بچے پیدا کرتا ہے یعنی ایک ماہ بعد انس کے بچوں کے پر دہش ہوتی ہے اور ہر ماہ بعد تقریباً یا چار سے پانچ یا چھے بچے دیتا ہے اور ان میں سے اللہ کی توقع سے سب بھی کامیاب ہوتے ہیں یعنی کہ سب بھی پروان چڑتی ہیں اور تقریباً اگر ایک ماہ بعد بھی آپ ایک ایک خرگوش حلال کر کے کھائیں جائیں تو آپ کا گوشت کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور اس کا گوشت بہت دیتا ہوتا ہے خاص طور پر سردیوں میں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے گرمیاں میں نہیں کھائے جا سکتا لیکن میرے دوستو اسے گرمیاں اور سردیاں دونوں میں کھائے جا سکتا ہے اور بعض لوگوں کے قریب یہ بھی ہے کہ خرگوش حرام ہے لیکن خرگوش حرام نہیں یہ خرگوش بلکل حلال جانور ہے نیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں خرگوش کھایا ہے اس لئے خرگوش بلکل حلال جانور ہے لیکن بعض درویتوں میں ہے کہ خرگوش حرام نے کھایا نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خرگوش بلکل حلال جانور ہے اسے کھایا جا سکتا ہے تو دوستو اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ خرگوش کے فائدے یعنی خرگوش پالنے کے فائدے کیا ہیں آپ اس کو مطلب صبح شام دو وقت بھی اگر چارہ ڈالتے رہیں چارہ ڈالتے رہیں تو مطلب یہ چارہ ختم نہیں ہوتا آپ کوئی اسی قسم کا بھی کوئی بھی چارہ اسے ڈال سکتے ہیں مثلا کوئی بھی کوئی چھلکے وغیرہ ہیں کوئی ویسے ہیں پتے وغیرہ ہیں ویسے خرگوشوں کا جو شوق ہے مثلا ان کا پسند دیدہ کھانا وہ گاجر ہے جو وہ اسے بہت شوق سے کھاتی ہیں خرگوشوں کو یہ گاجر بہت پسند ہے اسی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز چینل پہ بھی خرگوشوں کو گاجر کے حوالے سی بتایا جاتا ہے کہ گاجر خرگوشوں کو بہت پسند ہے تو خرگوش پالنے کے یہ فیادی ہیں کہ آپ اس سے گوشت کھا سکتی ہیں ان کی تداد بہت جلی بڑھتی ہے آپ انہیں بیچ بھی سکتے ہیں ہزار پے کا بارہ سو روپے کا ایک جوڑہ سانی سے بھی جاتا ہے اور ہر ماہ بعد یہ بچے پیدا کرتے ہیں نہیں دوستو اس سے پالنا کوئی مشکل نہیں آپ دس بارہ مرلے کا پلارٹ بھی کر لی لیں دس بارہ مرلے کے پلارٹ میں اگر آپ کمرے بنا کر چھوڑے چھوڑے ان میں خرگوش رکھ دی تو یہ تقریباً ایک یا دو ماہ بعد بہت زیارت اداد ہو جاتی ہے آپ دس جوڑے بھی لے آئیں تو یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے آپ حتیٰ کے بیچ بھی سکتے ہیں کسی کو بھی بیسے کئی لوگ ہیں جو اسے زیارت مقدار میں ہمیں خرگوشوں کو جیتی ہیں ان کے پاس جتنے مرضی خرگوش لے جائیں اور وہ قرید لیتے ہیں لیکن دوستو خرگوش پالنے سے پہلے ایک حدایت میں آپ کو کر دیتا ہوں اگر خرگوش پالنے ہیں تو اچھی نسل کے پالی یعنی کہ ایک دفعہ تو آپ کے پیسے لگیں گے کچھ ہزار پانچ سو دو ہزار زیارہ لگے گا لیکن بعد میں جتنی بھی ان کی پیدائش زیادہ ہوتی جائے گی جتنی ان کی بڑھوتری زیادہ ہوتی جائے گی تو یہ آپ کو اتنا ہی زیادہ فیدہ دے گی آپ کم سرمایہ لگا کر زیادہ پیسے کمائی چاہ سکتے ہیں یعنی کہ پہلے تو آپ نے دو ہزار تین ہزار یا پانچ ہزار فرد کر زیادہ لگا لیا لیکن آگے جو ان کی نسل بڑھتی جائے گی پھر وہ پھر آپ ان کو سب کو بڑے داموں میں بیٹھیں گے تو یقینن ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے اور آپ نے چینل تو ہمارا سبسکرائب کر دیا اسی طرح یہ نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اسلام علیکم